سبزہ زار میں ڈالفین اہلکار کی مبیدہ فائرنگ نوجوان سر پر گولی لگنے سے جان بہت نوجوان کا ذہنی توازن درست نہیں تھا لوگوں کو چھوڑیوں کے وار کر کے زخمی کر رہا تھا نوجوان نے چھوڑی سے ڈالفین اہلکار کو بھی زخمی کیا پولیس کا دعویٰ نوجوان کے ورسہ اور شہریوں کا پولیس کے خلاف احتجاج پانی کے غیر قانونی کنیکشنز کو قانونی دائرے ملانے کا منصوبہ واسا کا ایمنیسٹی سکیم مطارف کرانے کا فیصلہ غیر قانونی کنیکشنز ہولڈر کو ایک ماہ کی محلت ملے گی سکیم کے لیے وارکنگ پیپر تیار سکیم سے فائدہ نہ اٹھانے پر غیر قانونی کنیکشن پر ایک لاکھ روپے جرمانہ اور تین ماہ قید کی سزا ہوگی جائداد کی زبطی کا معاملہ اس آگڈار کے گھر سے کروڑو روپے مالیت کی دو گاڑیاں خائے نیپ ٹیم نے اس آگڈار کا گھر چیک کیا تو ایم وی انیس لینڈ کروزرز اور اے وائ انیس مرسیڈیز غائب تھی نیپ کا گاڑیوں کی تلاش کے لیے محکم ایکسائز کو مراسلہ سپریم کورٹ نے نیپ کو جائداد زبط کرنے کا حکم دیا تھا چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا تاریخی اقدام لاہون میں ملکی تاریخ کی پہلی شام کی عدالت لگ گئی فیملی کورٹ میں بچوں کی حوالگی سے متعلق کیسز کی سماد والدین اور بچوں کی ملاقات کے لیے کمیٹی روم بھی کائیں سینئر جج کا فیملی کورٹ کا دورہ سینٹ کی دو نشستوں پر زنی الیکشن سائرہ افزل تارد ڈاکٹر زرکا تیمور سی بی ایس دی اور سود مجید سمیت دس امیدباروں کے کاغذات منظور طریقہ انصاف کے امیدبار ولید اقبال کے کاغذاتیں نامزدگی پر فیصلہ محفوظ احتجاج اور دھرنے خادم حسین ریزوی اور پیر افزل قادری سمیت چار سو مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آر سین مقدمے میں دہشت دردی ملک سے بغاوت دنگا فساد بھیلانے سولہ ایم پی اور دفعہ اکسٹو چوالیس کے خلاف برزی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی تھی راستہ ساف سڑکے بہال شہر کی ایران کے لنوٹ آئی شہر کے داخلی خارجی راستوں اور سڑکوں پر ٹرافک رمان تفا شادرہ امامیہ کالونی ٹھوکر نیاز بیک اور بابو سابو انٹرچینج پر ٹرافک معمول کے مطابق چلنے لے پیٹرول کی سپلائی بہال شہر میں بیشتر پیٹرول پمس کھل گئے دھرمپورہ مصطفی آباد اور دھاس منڈی سنگپورہ سٹاپ پر پند پیٹرول کی سپلائی آنے پر کھول دی گئی تین روز کے تاطل کے بعد تعلیمی سرگرمیاں بہال سکول کالجز اور یونیورسٹیاں کھلی رہی سرکاری تعلیمی ایداروں میں معمول کے مطابق کلاسز دھرنا ختم ہوتے ہی شہر کی صفائی کے نگران ادارے متحرک الڈیوی ایم سی کاملہ مال روڈ سمید آہم سڑکوں کی صفائی ستھائی میں مصروم پی ایچے کاملہ بھی ہمراہ صفائی کمپنی نے سولہ ہزار ورکرز کی اتوار کی چھٹی منسوخ کر دی شہر بھر میں کاروباری سرگرمیاں بہال مال بازاروں مارکیٹوں اور منڈیوں میں کاروبار ہونے لگا مال روڈ پینوراما، ہال روڈ، بیڈر روڈ اور عابد مارکیٹ اچھرا بازار، شالم مارکیٹ سمید تمام چھوٹی اور بڑی مارکیٹس میں کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری میٹرو بس سرویس جزبی طور پر بحال گچو مطا سے ایمیو کالج تک میٹرو بس چلنے لگی چوالیس بسیں مسافروں کو لانے اور لے جانے میں موجود سپیڈو بس اور ال ٹی سی سرویس بھی مکمل طور پر بہال لاری ایٹا سے بھی دوسرے شہروں کے لیے ٹرانسپورٹ چلنے لگی تین روز بار ٹرینے بھی چل پڑی ریلوے سٹیشنز پر مسافروں کا رش لاہور سے بارہ ٹرینے مختلف شہروں کو روانہ شاہ حسین ایکسپیس، تیز گام، کراچی ایکسپیس، علامہ اقبال ایکسپیس اور پاگ بزنس ایکسپیس مقررہ وقت پر روانہ شالیمار ایکسپیس اور خیبر میل ایک گھنٹے سے زائد کی تاخیر پر روانہ ہوئی رائیونڈ میں عالمی تبلیخی اجتماع کا تیسر رو شرقہ کی آمد کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے سخت انتظامات شرقہ کو مکمل تلاشی کے بعد پینڈال میں داخل ہونے کی اجازت کل اجتماعی دعا کرائی جائے گی میرا اساسا میرے صوبے کی عوام ہیں کسی کو بھی عوام کا حق نہیں مارنے دوں گا پنجاب میں مافیا کے لیے کوئی جھگہ نہیں وزیریاں پنجاب، عثمان گزدار سے مختلف شہروں سے آئے وفوت کی ملاقات لوگوں کو مسائل حل کرنے کی اقین نہانی کرائی صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا گنگرام ہسپتال کا دورہ گائنی بارڈ، لیور روم سمیت مختلف بارڈز میں مریضوں سے ملاقات حکومت ہسپتالوں کی حالت بہتر بنائے گی ڈاکٹر یاسمین راشد شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر واپس لینے کے لیے سپیکر قومی اسملی کو خط جیڈیشنل ایکٹیوزم پینل کے سرورہ عظر صدیق کا چیئرمن نیب اور ڈی جی نیب کو لکھے خط میں موقع شہباز شریف کی درخواست زمانت مسترد ہونے کے خلاب نظر ثانی کی اپیل دائے ہائی کوٹ نے غیر قانونی طور پر شہباز شریف کی درخواست زمانت مسترد کی درخواست گزار ایک اے ڈوگر سانے موڈل ٹاؤن استقاسہ کے سابق ڈی آئی جی رانہ عبدالجببار کیپٹن ریٹائیڈ اسمان سمیت دیگر ملسمان عدالت پر پیش سیکیورٹی کے سخت انتظامات مقدمے میں اٹھتر گواہوں کے بیانات کلم بند ہو چکے پنجاب پولیس میں اکھار پچھار لاہور کے چودان ڈی ایس پی سمیت اکتو سنتالیس ڈی ایس پی اس کے تقرر اور تبادلے غلام جافر ڈی ایس پی سٹی سرگودہ داؤدہ احمد ڈی ایس پی صدر سرگودہ تائنات آشک حسین ڈی ایس پی صدر مزفرگر حرفان پرڈ ڈی ایس پی سمڑیال تائنات اور کامیان اختر ڈی ایس پی ہائیوے پیٹرولنگ تائنات ایکسپو سنٹر میں تین روزہ ڈیجیٹل پرنٹنگ ایکسپو کا آغاز صبح آئی وزیر سنت و تجارت میاں سنم اقبال نے افتتہ کیا سٹالز پر جا کر کپڑے کو چیک کیا میاں سنم اقبال کا کہنا ہے کہ سپیشل ایکنومک زونز پر سنتیں لگانے والوں کو دس سال ٹیکس استثناء حاصل ہوگا نکاہ پر نکاہ کا کیس آدھاکارا میرا بھی میدان میں آ گئی عطیقو رحمان سے نکاہ نہیں ہوا عطیقو رحمان نے فیملی کورٹ کو گمراہ کیا عطاکارا میرا نے فیصلہ سیشن کورٹ میں چیلنج کر دیا تیرا مکڑا حسین جادو کر گیا یہ دل لے گیا میری جان میں نے دیکھی ہے بڑی لڑکیاں سونیاں تیرے جیسی ملی کوئی نہ ہر مل گیا دل کو قرار میرے سمگلنگ کیس ٹریسا کی خوشکوار موڈ میں سیشن کورٹ میں پیشی سرکاری وکیل رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سامات پانچ نومبر تک ملتوی سب کی رمجم کے بعد موسم خوشکوار بادلوں کے دیرے ٹھنڈی ہواوں کے جھونکے سموک کی چادر بھی لپٹنے لگی مہک میں موسمیات نے آئندہ اٹھالیس گھنٹوں میں مزید بارش کی نویت سنا دی موسیقی ریشما مداہوں کو لمبی جدائی دے گئی بلبلے سہلا اور بےمثل آواز کی ملکہ ریشما کو دنیا سے بچھڑے پانچ برس بھی گئے